بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم میں کل آپ کو سیب کے بارے میں ایک ویڈیو ابلوڈ کی تھی اس کا پارٹ نمبر ون تھا آج پارٹ ٹو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیب کے افائد بہت زیادہ ہیں تو ظاہر ہے ایک ویڈیو میں اتنی لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے میں آج سیب کی بقیہ فائدوں کے بارے میں آج آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا سیب ایک طاقتور اور ایک عالق قسم کا فروٹ ہے سیب سے انسان بے شمار اپنے سید کے لحاظ سے علاج کر سکتا ہے تو میں آج آپ کو اس کی کچھ چند اور ترتیب کے ساتھ سیب استعمال کرنے کے طریقے بتاؤں گا اس طریقے سے آپ سیب کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے میں اس سیب کا جو آگے دوسرے فائدے بتا رہوں اس پہ نمبر ایک یہ فائدہ ہے اگر کسی بندے کے دانت خراب ہوں مسوڑے خراب ہوں اور مسوڑوں سے پی پاتی ہو اس کے لیے بہترین طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ سیب روز ایک سیب صبح نہار مو کھائیں اور ایک سیب رات کو سوتے وقت کھائیں تو اس سے آپ کے دانتوں میں خوبصورتی پیدا ہوگی آپ جو مسوڑوں میں پی پاتی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی اور آپ کے مسوڑے خوبصورت ہوں گے آپ صرف کھانے سے مسئلہ یہ ہے ایک تو بندہ مسئلہ ایک روٹین میں ایک آج صرف دن کو کھا لیا کہیں دوسرے دن کھا لیا کہیں ہفتے میں ایک مرتبہ کھا لیا لیکن کچھ دن مسلسل استعمال کریں تو ان سے انشاءاللہ آپ کے مسوڑوں میں اور دانتوں میں جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس سے چاندی ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ اگر کسی بندے کو بھوک نہ لگتی ہو اور عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو بھوک نہیں لگتی والدین یا والدہ خصوصاً بڑی مشکل سے بچوں کو کھانے پر مناتی ہے لیکن وہ بچے پھر بھی کھانا کھاتے ہوئے باگ جاتے ہیں اس کی بے شمار وجوہات ہیں ایک وہ بچے جو بزار کی چیزیں وغیرہ چپس وغیرہ یہ چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ظاہر ہے بچوں کا مہدہ اس طرف اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی کھانے والی چیز یا کوئی چیز بھی وہ کھائیں تو انہیں بھوک نہیں لگتی تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سیب لیں لیکن وہ سیب جو کھٹے ہوں ظاہر ہے ابھی تو مسال کے طور پر جسٹم سیب کا صحیح سیزن آ جاتا ہے اس دوران تو سیب صحیح میٹھا ہوتا ہے لیکن اس وقت بھی بعض کھٹے سیب ہوتے ہیں جو درختوں سے پہلے ہوتار لیتے ہیں تو آپ کھٹا سیب لیں اس سیب کا جوس نکالیں اور اس جوس میں فرض کریں بڑا آدمی ہے تو ایک گلاس جوس ہو چھوٹا ہے بچہ ہے تو وہ آدھا گلاس جوس اس کا نکالیں سیب کا اگر اس بھی بچہ چھوٹا ہے تو جتنا وہ بچہ جوس کر سکتا ہو تو اس سیب کے رس کے اندر آپ حسبے ضرور مصری کو ملائیں یہ جب کارلی مصری جس کو کہتے ہیں اس مصری کو ملائے مکس کر کے اس بچے کو یا بڑے آدمی کو جس کو بھوک نہ لگتی ہو اسے روز صبح اور شام اگر ہو سکے تو دن کو دوپیر میں بھی پلا لیں ورنہ صبح اور شام پلا لیں تو چند ہی دن آپ اس طرح کامل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ہو یا بچہ ہو جو بھی ہو اسے بھوک بھی لگے گی اور اس کا میدہ بھی صحیح ہوگا اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بے شمار لوگوں کو قبض رہتی ہے قبض میرے سے پہلے کئی مجتمع آپ کو بتا چکا ہوں تو اگر کسی بندے کو ہر وقت قبض رہتی ہو تو وہ کیا کرے صبح کے وقت نیارمو اس کا اوپر سے چھلکا نہ اتارے سیب کو نیارمو صبح کے وقت کھائے چند دن تک اسی ترتیب سے استعمال کرے اسے قبض نہیں ہوگی تو اس طریقے سے چیزیں استعمال کرنے سے انسان آپ نے لیے بہت سولتیں حاصل کر سکتا ہے اسی طرح فرض کریں کسی آدمی کے پیٹ میں گیس ہے بعد دیکھو گا انسان معمولی سے چیز کھاتا ہے اس کا پیٹ پھون جاتا ہے اسے چیز آزم نہیں ہوتی تو اس طرح یعنی پیٹ کی بیمارییں ہوتی ہیں سنگیوں گیس وغیرہ پیٹ میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ بھی پھون جاتا ہے کوئی چیز آزم بھی نہیں ہوتی اور معمولی سے کوئی چیز کھائے پیئے تو اس سے ایک دم میدے میں یا پیٹ میں گیس آ جاتی ہے تو اس کے اس کا طریقہ اس طرح سیب سے کس طرح اس کا علاج کرنا ہے آپ نے اگر آپ کو یہ گیس کی شکایت ہو یا آپ کا آزمان درست نہ ہو رہا ہو تو آپ نے کیا کرنے سیب کا رس نکال کے نیم گرم پانی میں اس کو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اس کا رس نکالا نکال کے آپ اس کو نیم گرم کر لیں نیم گرم کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنے اس کو کسی کپڑے سے چھان لیں یا پونے سے چھان لیں چھان کر روز آنا رات کو سوتے وقت اس کو آپ استعمال کریں اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو پیٹ پیٹ میں گیس ہوگا یا آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے یہ بھی اس سے صحیح ہو جائے گا پھر آپیں دیکھا ہوگا کہ بعض بچے کو دست لگ جاتے ہیں دست یعنی بہت زیادہ بعض چھوٹے بچے یا مثلہ اس سے اوپر تین چار سال کا بچے کو دیکھ لیں اس کو دست لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دست کی شکایت بچوں میں ہو تو اس کو دن میں دو تین مرتبہ کھانا کھانے کے بعد چھلتکہ اتار کر سیب کھلائیں تو اس کے دست آنا بند ہو جائیں گے تو اسی طرح اسی طرح استعمال کرنے سے میدے کی سوجش چند دن تک روزانہ صرف سیب کا رس پینے سے میدے کو طاقت ملے گی اور میدے کی سوجش ختم ہو جائے گی پھر اگر کسی کو خانسی ہو تو اس کے لیے وہ کیا کرے ایک پکا ہوا سیب کا رس نکالے اور اسے رس نکال کر اس میں تھوڑی سی مصری ملائے اور پھر اسی طرح صبح نیار مو لے چند روز تک استعمال کرے اسے جو آر بار خانسی رہتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی پھر اگر مختلف بیماری جس طرح پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے انسان کو تو اس پتھری کے لیے بھی بہترین چیز ہے کہ آپ سیب کا رس نکالیں نکال کر اس کو آپ روزانہ پیئیں اسے آپ کی جو پتھری بننی ہوگی اس کو یہ پتھری کو نہیں بننے دے گا اور اگر آپ کے جسم میں پتھری ہوگی تو یہ پشاپ کے ذریعے اس پتھری کو خارج کر دے گا آپ یہ دیکھیں ایک سیب ہے اور اس سیب کے اندر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بیماریوں کا علاج رکھ دی ہے تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک نعم سیب ہے جس کے استعمال کرنے سے انسان اپنی کتنی بے شمار ایسی بیماری ہیں جو انسان کے ساتھ آیا روز لگی رہتی ہیں اس سے بہ آسانی اپنا علاج کر سکتا ہے تو میں اسی امید کے ساتھ آپ سے محاطب ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کریں کمنٹس مجھے بیجیں اس کو لائک کریں تاکہ ہر آنے والی میری جو نئی ویڈیو آپ تک پہنچے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں میری طرف سے بس سلام